سلام علیکم وحمد اللہ میں ہوں یاسن ندیم الواجدی سرجیکل سٹرائک کے سکسٹی ایٹھ اپیسوڈ میں آپ سبھی کا استقبال ہے آسام جل رہا ہے ملک بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں کے طلبہ سوڑکوں پر ہیں ملک کے سیکلر عوام چاہے ہندو ہوں یا مسلمان اس وقت سی اے اے یعنی سیزنشپ آمینمنٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جن علاقوں میں بی جی بی کا کنٹرول ہے وہاں احتجاج کی بھی اجازت نہیں ہے دہلی پولیس کی جامعہ ملیا کے طلبہ کے ساتھ جو سامنے جو بربریت اس پولیس نے دکھائی ہے اس کی تصویریں سوشل ملیا پر وائرل ہو رہی ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ دہلی پولیس کو وکیلوں کی تنظیمیں ہی کنٹرول کر سکتی ہیں یہ مسئلہ اب عالمی بن چکا ہے ان مظاہروں کے نتیجے میں جاپان کے صدر نے اپنا بھارتی دورہ منسوخ کر دیا ہے یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کمیشن نے صاف لفظوں میں اس قانون کی مخالفت کی ہے اور اس مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون انسان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے آج میرے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر ڈالڈونگ دیوبند کی شورا کے ممبر اور اسی طریقے سے ممبر آف پارلیمنٹ مولانا بدر الدین اجمل صاحب مولانا آپ کا وہ فوٹو خود وائرل ہوا جس میں آپ ایک پلیکارڈ لے کر پارلیمنٹ کے احاتے میں اس بلک کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ احتجاج ایک آئیکونک احتجاج تھا اور اسی لیے ہماری اور ہمارے ناظرین کی خواہش ہوئی کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں میں شکر کزار ہوں کہ آپ نے اپنی خرابی سہت کے باوجود ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا میرا جو پہلا سوال ہے مولانا آپ سے وہ یہ کہ آپ آسام سے ایم پی ہیں سو سب سے پہلے تو وہاں کے حالات کا کچھ بتائیے چونکہ جو سوشل میڈیا پر تصویریں وائرل ہو رہی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہاں خوب آگ لگی ہوئی ہے حالات بہت خراب ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کو فوج بھیجنی پڑی تو وہاں حالات کیسے خراب ہیں اور کیوں خراب ہیں حالات دیکھیں اس کا بالکل بے قابو ہے اور جتنا یہ سوشل میڈیا والے یا میڈیا والے دکھا رہے ہیں اس سے کئی زیادہ مظاہرات ہو رہے ہیں ہر جگہ کی تصویریں یہ لوگ اٹھانے بھی نہیں دے رہے ہیں اور اس کو دکھا بھی نہیں دیں ایک ساتھ میں ایک طرف رکھتا ہے تو دوسری طرف رکھتا ہے دوسری طرف رکھتا ہے تو دوسری طرف اڑ جاتا ہے یہ سارا کا معاملہ سی اے اے سیٹیزن ایمنڈمنٹ ایکٹ کے خلاف جو پہلے سی اے بھی تھا اب اس کے خلاف کیا جا جائے کیونکہ یہ جو ہے آسامیوں کے آسامیت تو تحفظ نہیں دیتا بلکہ اس کو ختم کرتا ہے اور اسی طریقے سے وہاں مائنورٹیز کے جو کچھ بھی حقوق ہے اس کو بھی یہ پامال کرتا ہے آسام ایکورڈ کے خلاف ہے اور آسام کے این ار سی جو تیار ہوئی بڑی محنت سے سکرم کورٹ کی نگرانی میں ساڑھے سولہ سو کروڑ پر اس کے پر خرچ ہوا چار سال پورے لگے ستاون ہزار گورنمنٹ کے عملہ نے اس کے پر کام کیا اور اس کے بعد سارے کاموں کو نقصان کر کے اس این ار سی کو تیار کیا گیا اس کو اب ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے ہم نیا این ار سی پھر سے لاغو کریں گے اس سب کے خلاف جو آسام کی عوام سڑکوں پہ اتر آئی ہے بلا تفریق مذہب ملت دھرم اور ہر چیز کے لوگ جو ہے رستے پہ اتر آئے اور اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور یہ احتجاج یہ چھوٹا موٹا احتجاج نہیں ہے اس سے پہلے اس سی کی دھائی میں بھی احتجاجات ہوئے ہیں جو ان لوگوں پہ بڑے لوگ امیشکیوں میں آگئے ہیں اور یہ جو احتجاج ہے یہ بھی بہت لمبے دن چلے گا پہلے والا احتجاج نائنٹین سوئنٹیون میں شروع ہوا تھا اور نائنٹین ایٹی فائیب میں راجیو گاندی پرائیمیسٹر کے نیگرانی میں آسام اکورٹ کا نام سے ایگریمنٹ ہوا پولیٹیکل لون پارٹی احتجاجو کیا ایگریمنٹ کیا اور اس کے بعد آسام میں شانتی آئی ان سب کو یہ ایک جو ہے نل انوائٹ کر دیتا ہے اچھا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو مجھے بھی سمجھائیں کہ اگر آسامیت کے تحفظ کی وجہ سے آسام اکورٹ ہوا تھا جس میں جو کٹ آف ڈیٹ تھی وہ سیونٹی نائن تھی سیونٹی ونٹ تھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس ڈیٹ کو اور پیچھے لے جانا چاہتے ہیں تو گویا کہ اور زیادہ لوگ جو ہے وہ این آر سی سے نکلیں گے اچھا وہ دوہزاد چودہ میں اس کو لانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس جس کی وجہ سے آسام کے جو لوگ ہیں وہ یہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو انیس لاکھ لوگ این آر سی سے نکلے ہیں اور اس میں ایک بڑی تعداد ہندووں کو بھی ہے تو ان کو شہریت مل جائے گی تو کیا یہ بنیادی وجہ ہے دیکھیں دونوں طرف بنیادی وجہ ہے اس میں ہندو بھائی آسامی بھائی خاص کر کے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ گیارہ لاکھ تو یہ لے لیں گے اس کے بعد انہوں نے دوہزاد چودہ تک کر دروازہ کھول دیا سیونٹی ونٹ اٹ اوپ یار تھا یہ بیچ سال کے جو لوگ بھی آئیں گے این آر سی میں نیتے وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے آسامی بھائیوں کو اپنے زبان کلچر اپنی کرسٹری ہر چیز کا خطرہ ہے کہ آسامیت اقلیت میں ہو جائے گی اور بنگالی راج جیسا ہو جائے گا آسام وہ تریپورا جیسا راجت بنا دیں گے بنگالیوں کو اکثریت مل جائے گی اور اس کو جو اقلیت ہمارے آسامی بھائی کے میجورٹی ہے وہ کل مہنیوٹی میں ہو جائے گی مسلمانوں کے اس کے بعد اس کا اختلاف ہے یہ این آر سی بننے کے بعد یہ ایک ڈیڈ لائن بن گیا تھا نانچن سیونڈ مارک تکٹ ہے اس میں کٹو کیوار بن گیا تھا اس سے پہلے جتنے لوگ آ گئے ہندو یا مسلمان وہ سب کے سب بھارتی ناگرک شماد کے جائیں گے اب ہم اتھا یہ کہتے ہیں آسام کے اندرین کاریوں کو بلا کر کہ پانچ لاکھ تم ہم کو اجازت دے دو اور ہم تمہیں پچتر لاکھ مسلمان نکال کے دکھائیں گے وہ جہاں مکل میں جاتے ہیں تو ہمیشاہ یہ کہتے ہیں کہ یہ این آر سی جو ہے یہ مسلمانوں کے نہیں ہے نہیں ہے کیا نام ہے مسلمانوں کے اس کے اندر نہیں رکھا جائے گا ہندو بھائیوں کو گھرانے کی کوئی تو ہمیشاہ کا یہ جو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ پانچ لاکھ ہندووں کو رہنے دو پچتر لاکھ مسلمانوں کو ہم نکال کر دکھائیں گے تو اس سے کیا آسامی جو ہندو بھائی ہیں کیا انہوں نے اس نیریٹیو کو سبسکرائب کیا کیا وہ اسے مطمئن ہو گئے انہوں نے حامی بھر لی کہ ہاں جی چلو ایسا کر لیتے ہیں کیا اس طرح کے لوگ ہیں حامی بھر لیتے ہیں تو اتنا بڑا آندولن نہیں ہوتا ابھی جو آندولن چکڑا اور یہ آندولن بہت لمبا چلے گا وہ لوگ ہندو مسلمان کی بنیاد پر نہیں آسامی اور غیر آسامی مسلمان سیونٹی ون کا ایکٹ پہلے جو آگئے ہیں پچھے سیونٹی ون مارچ کے ہیں وہ آسامی ہیں اور اسی لیے گورنمنٹ یہ بیجے بھی گورنمنٹ اب اس کے اندر ہندو مسلم کا معاملہ بنگالی آسامی کا معاملہ اٹھا کر چاہتی ہے کہ ڈیوائڈنڈ رول کریں اور مذہب کی بنیاد پر ہندو آسامی بھائیوں کو اور مسلمانوں کو اس سے باٹ دیں اس کو جھگڑا لگا جائیں اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی لگا اس کا مطلب یہ کہ سوشل میڈیا پر جو گزشتہ چند گھنٹوں سے کچھ خبریں وائرل ہو رہی ہیں کہ وہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے پکڑ پکڑ کر یہ سب یہ خبریں غلط خبریں میں یہ کہوں گا ابھی تک چار بچے جو مرے ہیں آج کا ملا کہ پانچوہ اس میں پہلے چار جو مرے ہیں وہ چاروں اسے ہندولنہ شریک میں مسلمان ہیں اس میں ایک عورت بھی ہے اور جب اس کا مات مرا گیا ہے وہ ہندو رکھا ہے اور وہ بنگالی ہے اس لیے یہ آف آئے بلکل غلط ہے کہیں اس قسم کا کوئی ایسا بھاقیہ نہیں ہوا بلکہ ان کے جو لیڈر ہیں سمجھل بھٹا چارج جی جو آسو کے بھی لیڈر وہ ہیں چیف ایڈوائیزر وہ بار بار کہہ رہے ہیں جو بھی آسامیل ہو گئے کھلٹے اس کے اندر شامل ہو جائے اور ہمارا سال اگر آپ نے جو کہ نرسی کو آسام کے بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس میں آپ کی پارٹی نے بھی ایکٹیولی شرکت کی ہے تو اگر اینارسی پورے ملک میں آتا ہے تو کیا آسام کا جو پیٹرن ہے وہ لاغو ہوگا یا مختلف ہوگا آپ اس کو کس طریقے سے تصور کرتے ہیں کہ کتنی اس سے نفرتیں پیدا ہونے والی ہیں اس میں کیا کیا خرابی آنے والی ہیں چونکہ آپ اینارسی کو بہت قریب سے جانتے ہیں سب سے پہلے بات تو ہے جو عمیر شاہ جو اس کے کل مالی کے کل ہیں جو اپنے آپ کو مالی کے کل سمجھ رہے ہیں خدا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو بھڑوان سمجھ رہے ہیں انہوں نے آسام میں 75 لاکھ مسلمانوں کو نکالنے کا ٹارجٹ بنا رہے ہیں اینارسی آل انڈیا میں لاغو کریں گے اینارسی کی جو پولیسیز تھے ڈاکومنٹس کے بارے میں چولہ ڈاکومنٹس چاہیے اس سپریم کورٹ نے تیع کیا تھا اور وہ سپریم کورٹ نے جو پیج بھی ہے اس کے سب کو یہ باطل کرنے کے لئے تیار ہے اب آل انڈیا میں جب لانا چاہتا ہے تو کن ڈاکومنٹس کی بنابراہ چاہے لوگوں کے مانگنے ہیں چاہے سبوت مانگنے کے لوگوں کے پاس وہ بھی ابھی تک کلیر نہیں ہے اس لیے جب تک کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ امیر شاکی اور موڈی جی کے ان کے پارٹی بی جی بی کے ایک سوچی سمجھیں ایک وہ ہے پلاننگ ہے کہ اگر آسام میں ہم 70 لاکھ مسلمانوں کو نکالیں گے تو پورے انڈیا سے کئی کروڑ مسلمانوں کو جن کے پاس یقینا آج بھی وہ ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے جہاں آزادی سے پہلے آیا ہے جہاں آیا ہے کوئی ڈاکومنٹ نہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں نہیں جب موڈی کے پاس اپنی ڈگری نہیں ہے تو لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس کیسے ہوں گے نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا موڈی جی تو موڈی جی ہے کیونکہ پرائی میٹر بن چکے ہیں کیونکہ یہ کون پوچھتا ہے صرف سیعہ بھے کتوان پھر ڈر کہے گا صحیح سریزنشپ امینڈمنٹ جو قانون بنا ہے چونکہ وہ این آر سی سے اس کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے تو اور اسی لیے پورے ملک بھر میں اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے تو اس کی مخالفت کرنا اس کو چیلنج کرنا اس کو روکنا آپ کی نظر میں کیسے ممکن ہے آج کی تاریخ میں دیکھئے ہندوستان میں جو ہمارا قانون ہے ہندوستان کا سنبیدان ہے اس کے حساب سے یہ پارلیمنٹ میں کچھ بھی کر لیں گے پارلیمنٹ میں انہوں نے کر کے دکھا دیا پیسیلین اوہ انڈیا کا بھی سگنیچر بن گیا وہ ایک قانون بن گیا پہلے سیے بیتا سیے اے ہو گیا ایمنمنٹ جانا جی تو اس طریقے سے وہ جو چاہیں وہاں کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ وہ پوری امید سپریم کورٹ سے ہے ساری پارٹیاں سپریم کورٹ میں جا رہی ہے ہماری پارٹی کے لوگوں نے بھی سپریم کورٹ سے کانٹیکٹ کل لیا کل وہ اس کیس کو کرنے کے لیے دل لی جا رہے ہماری ٹیم بھی جتنے اور لوگ اس کے افر چیلنج کرنے کے لے جا رہے ہماری پارٹی بھی اس کے افر دیکھ چکے ہیں تو کیا یہ چیز بھی اور یہ خدشہ بھی ذہن میں ہے کہ سپریم کورٹ کا رویہ بابری مسجد کے معاملے میں سب دیکھ چکے ہیں اور اس کا جو فیصلہ تھا اس کی معقولیت کے اوپر اس کی لوجک کے اوپر ہر پارٹی نے جتنے بھی سیکویلر پارٹیز انہوں نے سوالیاں نشان لگایا ہے خود مسلمان اس فیصلے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم بھی مطمئن نہیں ہیں تو ایسی صورت میں جبکہ سپریم کورٹ کا رویہ یہ رہا ہے اور گزشتہ دو سالوں کے اندر جو جتنے فیصلے آئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس نے بی جے پی کو بہت فائدہ پہنچایا ہے اور بی جے پی نے جو چاہا وہ عدلیہ سے اور جوری شریف سے کرایا ہے تو ایسی صورت میں عدالت سپریم کورٹ ہیومن رائٹس کے اور دستور کا جو بیسک اسٹرکچر ہے سیکلوئزم اس کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوگی اور اس بل کو اس ایکٹ کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے اس طرح کی امید وابستہ کر لینی چاہیے دیکھئے یہ حکومت تلاق کے معاملے میں جو ان کی مرضی تھی انہوں نے کیا اس کے بعد بابری مجد کے معاملے میں ان کو جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا کشمیر کے 3700 کے معاملے میں ان کو جو کرنا تھا کر دیا اب یہ سٹیزن ایمنمنٹ بھی لاکر آسام کے ناگرکتہ کے بارے میں یا آل انڈیا نے اینار سی کو لاغو کرنے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے پاس بھی کر دیا حالانکہ ان چیزوں میں ابھی تک پریسیڈن اف انڈیا کا سکنیچر نہیں آیا لیکن سپریم کورٹ کا کیا روئیہ ہوگیا ہم پہ ایک احس ملک کے باشندے کے اعتبار سے اس کے بعد ہم کہا جائے پریسیڈن اف انڈیا نے بھی سکنیچر کر دیا اب سے ایک ہی رستہ رہ جائے کہ سپریم کورٹ کے قریب تب ہو جائے اور جو بھی سپریم کورٹ کا فیضہ آئے گا اس کے لیے بدلہ ناخواستہ یا بدلہ ناخواستہ اس کو جو ہے منظور کرنا پڑے منظور کریں کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے لاتھی ان کے ہاتھ میں ہے اس کی لاتھی اس کا بیت جو وہ چاہیں گے کریں گے لیکن یہ دن ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے کہ اس کے موٹی صاحب کو بھی گیرنٹی نہیں ہے اور امیش شاہ کو تو ویسے ہی بہت خطرات ہے ان کے برمڈے کیسز چلنا ہے کسی وقت بھی کوئی کیس سروبھار سکتا ہے اور ان کو کسی بھی مسئیبت کے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیلال تو صورت یہ ہے کہ جو امیش شاہ کے مخالف ہیں ان کو زیادہ خطرات ہیں امیش شاہ تو بہت آرام سے ہیں ان کے پاس ان کے اوپر جتنے کیسز ہیں وہ سارے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں ایک جو حل نکل کر آ رہا ہے کچھ لوگ اس حل کو پیش کر رہے ہیں یہ سامنے اور رکھتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کرے گی اور اس قانون کو باقی رکھے گی یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ لوگ نرسی کے بائی کارٹ کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بائی کارٹ کرنا چاہیے کہ آپ بیس کرو اور پچیس کرو اور مسلمانوں کو سمندر میں اٹھا کر تو پھیکنے سے رہے تو اس لیے کوئی بھی مسلمان اور کوئی بھی سیکلر شخص اپنے کاغذات جمع نہ کرائے حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ہماری قیادت متحد نہیں ہے قائدین میں سے کچھ حضرات دن رات یہ کہہ رہے ہیں کہ کاغذات زیادہ زیادہ تیار کرائیں اپنے مکمل کاغذات درست کر لیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائی کارٹ کریں کچھ لوگ بالکل خاموش ہیں تو ایسی صورت میں کیا بائی کارٹ کرنا نرسی کا مسلمانوں کے لیے یا کسی بھی سیکلر شخص کے لیے مسلمانوں میں کیوں محدود کریں اس کو مفید ہوگا میرے خواہد ہے دیکھئے بائی کارٹ کرنا کہہ دینا تو بہت آسان ہے لیکن جب بورمنٹ آرمی لگا کے زبردستی کے طریقے پر اس کو کرنے پہ ہی کھلی ہوئی ہے جس نے لوگ بھی اس کے دوکومنٹس کے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کل میں نے دیکھا بینگلور میں جمعہ کے دن تمام مسجدوں میں لوگوں نے پروگرام بنایا اور ہر جگہ جا کے لوگوں کو نرسی کے لیے علاقہ بھی پورمنٹ کی پولیسی کے حساب سے دوکومنٹ کے بارے میں کلیر ہی نہیں ہوا کون کون سے دوکومنٹ چاہیے لیکن آسام کی بنیاد پر مجھے معلوم ہے وہ لوگوں نے آسام والا سے تعلق کیا مدراز میں ہماری ٹیم پہ ہی باقیتہ اور وہاں لوگوں کو چودہ دوکومنٹس کے بارے میں سمجھا کے کئی جگہ بڑے بڑے پروگرام میں اور اس کا مقصد ہی کی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ جو دوکومنٹس میں جتنا زیادہ زیادہ ممکن اپنے پاس ہو سکے اس کو کم سے کم مکٹا کر کے رکھے کیونکہ یہ دن آنے والا ہے گورنمنٹ زبردستی کرنے والی ہے تو اس وقت کم سے کم اپنے پاس جتنا زیادہ ٹھکومنٹ سیار ہوں گے اتنے مسلمان تو کم سے کم بچ جائیں گے لیکن جو گورنمنٹ کا ارادہ ہے کوئی ارادہ اچھے نہیں ہے وہ مسلمانوں کو بیدیشی بنا کر آج چائنہ میں دس لاکھ مسلمان ڈیٹینشن جب ہو کے اندر ہے جو اخبارات کے ذریعے سے پتا چل رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے انہیں شراب بھی کلایا جا رہا ہے اور زبردستی ان کو پھنزیر کا کورس بھی کلایا جا رہا ہے تو یہاں انڈیا میں بھی بڑے بڑے جگہوں میں بڑے بڑے شہروں میں سنا جا رہا ہے کہ ہمارے آسام میں تین سو ساڑھے تین سو بھی کا تین چار چم بنا کے ان لوگوں کو تعمیرات شروع کر دیئے اس کا مطلب ان لوگوں کو لے جا کہ کیونکہ پڑے سی ملک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھیٹاریوں کا ڈپنگ ڈاؤنڈ نہیں ہمارا بنگلہ دیش صاحب کہتا ہے کہ جب ہماری سیڈن اوپ وہاں کے بنگلہ دیش گئی تو اس کے بارے میں کوئی باتشت نہیں گئی کوئی اس ماملے میں گوشتہ چھ سال میں سترہ اٹھرہ میٹنگ میں ان کی گورنمنٹ لیول پہ ہوئی جبکہ بنگلہ دیشن کا دوست ہے دوست ملک ہے لیکن اس ماملے میں کوئی باتشت نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سے باتشت ہی نہیں کریں گے وہ لیا کہ آپ کو اٹھا گے کہیں دوسرے ملک میں پھیکیں گے بھی نہیں منگلہ دیش میں یہاں ڈیٹینشن ٹیمپ بڑے بڑے بنائیں گے اور ان کے اندر مسلمانوں کو ملک بھیڑ بھکریوں کا طرح جیسے آج چھوٹے چھوٹے پڑیٹی پڑنے کے ٹیمپ ہے چار جگہ بہت برہ حال ہے لوگوں کا کوئی انسانیت اس کو برداشت نہیں کر سکتا اس سے بھی برے حال میں ہو جانا تو غیر کہ بائیکارٹ کرنا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں اس سے جو ہے میرے ذاتی حساب سے بائیکارٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے اندر جتنا ممکن ہو سکتے ہیں اپنے دوکمنٹسوں تیار کرنا چاہیے اور جو بھی معاملات سامنے آئیں گے اس کے لئے مقاتلے کے لئے تیار ہے میں نے ابھی بات کی قیادت کی اس وقت مسلمانوں میں نیشنل لیول پر ایک بحث چل لئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری قیادت نا اہل ہو چکی ہے میں نے نزدیک اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ جو بل ہے یہ جو ایکٹ ہے اور اسی طریقے سین آرسی کا جو مسئلہ ہے وہ دراصل قیادت کی اہلیت کے لئے ایک پیمانہ اور ایک میار ہے آپ نے اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی آپ پلیکارٹ لے کر کھڑے ہوئے جنتر منتر پر آپ نے مظاہرہ کیا آپ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اسی قائدانہ اس قائدانہ صلاحیت کا اعتراف کرنا چاہیے لیکن یہ جو ہماری قیادت ہے دوسرے افراد ہیں وہ اس موضوع پر جبکہ مسئلہ مسلمانوں کے وجود اور بقا کا ہے اور نہ صرف ان کے وجود اور بقا کا ہے بلکہ ان کے ایمان سے بھی جڑا ہوا ہے اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے ایمان سے کیسے جڑا ہوا ہے تو آپ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے کیا قیادت کو متحد کر سکتے ہیں یا آپ نے اس طرح کی کوشش کی ہے یا اس طرح کی اگر کوشش کی جائے تو اس بات کا امکان ہے لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہر آدمی ہر قائد ان کا اپنا ایک ایجنڈہ ہے مسلمانوں کا متحدہ کوئی ایجنڈہ کسی ایک پلیٹ پورم سے بھی ہشتگ مجھے بھی نظر نہیں آ رہی ہے ہم اس طرح میں بہت مایوس ہے اور بہت ناخوش ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو سمجھا کے آپ بھولانا چاہیں گے کس کے پیچھے کیا ایجنڈہ ہے آج ایک آدمی سامنے ایک چہرہ ہوتا ہے دس چہرے اس کے پیچھے چھپے بھولتے ہیں کس کا کس سے کیا لنک ہے کون کس کے اثر سے بھول رہا ہے ہم تو اس کو دیکھتے ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں اور بڑی ٹوپی اور دھاڑی بھی ماشاءاللہ ہے کون کے قائد بھی ہے لیکن وہ کہاں سے ان کو فیڈ بیک ملنا ہے کہاں سے ان کو اشارہ ملنا ہے اور کس کے ایجنڈے کو وہ کام کر رہے ہیں یہ کہنا بڑا مشکل ہے اس لیے کوشش تو سپکو کرنا چاہیے ہم بھی آپ کے مشروعے پر متفق ہیں ہم بھی کوشش کریں گا لانا چاہتا ہوں کم سے کم اتنے بڑے مسئلے میں تو ہم کوئی ایک ٹرم پرند میں متعید ہونا چاہیے اور کوئی ایک پولیسی لے کے سرکار کے پاس یہ محجد بھیجنا چاہیے آج جتنے اندولوں نے پورے نیدہ میں آج علیگرمسلی انیورسٹی میں ہو رہا ہے آج جینیو میں ہو رہا ہے آج یو پی میں میرٹ میں ہو گیا دیواندھ میں ہو رہا ہے یہ سب چیزیں پورے اندرستان میں اس کی مقالب لکھنوں میں ہو رہا ہے وینگلور میں ہو رہا ہے اور اس دن کیرلہ میں تو لاکھوں لوگ نکل آئے جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس کے حساب سے خالی ابھی یہ جو کر رہا ہے یہ ہونے تھے اور یہ بہت آنزلان بہت ہی شانتی کے ساتھ ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کا تشدیو کا راستہ اختیار نہیں چاہنا چاہیے لیکن مسلمانوں کے جو خائدین یہ ملت ہے جن کے بارے میں آپ کو دکھے اور مجھے بھی بہت دلی درد ہیں وہ جتنا جلدی ہو سکیں ایک پلیسی کو اختیار کریں اور گورنمنٹ کو یہ میسج جانا چاہیے کہ اس معاملے میں ہم لوگ سب ایک ہے اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے اس کو باطل نہیں کیا جاتا ہے سارے ملک کے مسلمان اور خالی مسلمان نہیں ان کے ساتھ میں ہمارے ہندو بائیس کے کلر ہے وہ بھی اس معاملے میں ساتھ دیں گے مجھے اس کی پریدی میری خواہش ہے کہ آپ اپنی قائدانہ صلاحیت کو بروے کار لاتے ہوئے ان ملی قائدین سے اتمام حجتی کے لیے صحیح آپ ان سے رابطہ کریں ان سے بات کریں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کریں آپ کسی بھی ایک پلیٹ فارم چاہے وہ پلیٹ فارم وقتی طور پر وجود میں آئے وہ جمعیت کے تحت نہ ہو مسلم پسند اللہ بورڈ کے تحت نہ ہو وہ اسی موضوع کے اوپر بنے اور آپ اگر اس کی اس تعلق سے محنت کریں کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوششیں رنگ لائیں آپ نے دیوبن کے مظاہرے کا ذکر کیا اور آپ وہاں کے شورا کے ممبر بھی ہیں تو دیوبن میں جو مظاہرہ ہوا طلبہ نے کیا ظاہرے کے دارلوم دیوبن اوفیشلی اس میں شامل نہیں تھا اور نہیں دارلوم کی انتظامیہ کو اس کا علم تھا لیکن اس کے باوجود مظاہرہ ہوا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں اس میں میرے قرآن سے انتظامیہ تو اس سے متقلاب نہیں ہے تنہا آپ کو پتا بھی نہیں ہو انتظامیہ اس کی اجازت بھی نہیں دے گی لیکن ہزاروں بچے آپ کو معلوم ہے دیوبند اور دیوبند کے اطراف میں آسام کے بچے پڑتا ہے بنگال کے بچے پڑتا ہے جو اس پورے معاملے سے ڈائریکٹ متاثر ہے یہ طلبہ بھی ان کے باپ دادا کا نام ہے کہ نہیں ماں باپ کا نام ہے ہی نہیں یہ مسئلہ تو صرف آسام یہ مسئلہ تو آسام سے ہٹ کر آپ پورے ملک میں چلا گیا آپ تو دیوبند کیا آپ تو ہر بچہ اور ہر انسان متاثر ہے میں کہنا ہوں کہ جب میرے ساتھی آج سالہ تین ہزار پانچ ہزار دعوان میں اگر بچے ہیں اور پانچ سو اس میں آسامی بنگالی لوگ ہیں یا زیادہ ہیں اس سے تو باقی سکتا ہے اس سے تو آٹومیٹکلی متاثر ہوں گے اس کے ساتھ پر رہتے ہیں ہوتھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں اس لیے یہ احتجاج ایک نیچرل تھا اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی گھر بڑی بھی نہیں ہوئی اور اس قسم کا احتجاج اب یہ پورے ملک میں ہوگا اور ہونا شروع ہو گیا ہے نہیں لیکن جو افسوس نہ کروئیہ رہا ہے اور جس کی سوشل میڈیا کے اوپر بہت مضمت کی جاری ہے وہ انتظامیہ کر رہا ہے اس میں مفتی ابو القاسم صاحب کا جو ویڈیو بیان آیا اور اس کے بعد سہرمپور کی پولس انتظامیہ نے مفتی صاحب کے بیان کو بنیاد بنا کر ان کا نام لے کر یہ کہا کہ انہوں نے بھی مظاہرے کی مضمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ مظاہرہ بالکل غلط ہے لہٰذا ہم ان دو سو طلبہ کے اوپر ہم کیس کرتے ہیں اور ہم نے ایک شخص کو آئیڈنٹیفائی بھی کر لیا ہے تو اس طریقے سے گویا کہ انتظامیہ کی طرف سے اس کو سرنڈر کیا جانا ہے تو گویا کہ اپنے بچوں کو آپ نے نوالے پولیس کے ہاتھ حوالے کر دیا کہ آپ ان کو اوپر کیس چلائیں تو اس طرف سے اور اس رویہ سے آپ متفیر ہیں دیکھئے مجھے پہلی بات تو آپ سے پتا چلا کہ مبتی عبدالقاسم صاحب کا اس قسم کا کوئی دیانہ ہے اور ایک ادارہ جب آدمی چلاتا ہے مہتے میں مہتے ہیں اس کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بچوں کے اندر ہر ایک کے اندر جو شانتی کو اور ان چیزوں کو برقرار رکھنا پڑائی کے ماحول کو نہیں خراب کرنا انتظامیہ تو یہ کہے گی انتظامیہ کیسے کہے دے گی کہ ہمارا پورا سپورٹ ہے اور بچے کتنے نکلو بلکہ اور نکل جاؤ نہیں اس کے ہینڈل کرنے کا یہ طریقہ ہو سکتا تھا اس کے ہینڈل کرنے کا یہ طریقہ ہو سکتا تھا کہ افسران جب دیوبند میں آئے مہمان خانے میں میٹنگ ہوئی تو ان سے ہی کہا جاتا کہ ہاں بھئی بلکو غلط ہوا ہے لیکن ہم اس کو اپنے طور سے ہمارے بچے ہیں ہم اس کو اپنے طور سے ہینڈل کریں گے اور دارلوں کو پھر جو بھی ہینڈل کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا وہ ایک اس کا انٹرنل مسئلہ تھا لیکن پبلک میں آ کر یہ بیان دے دینا اور اس کے بعد پھر انتظامیہ کو یہ موقع فرام کرنا کہ وہ دارلوں کے طلبہ کے اوپر مقدمات قائم کرے یہ چیز تو ایک غیر دانشمندہ نہ فیصلہ ہوا یہ اگر ہوا ہے تو مجھے بھی افسوس ہے افتی صاحب سے میں بات کروں گا کیونکہ آپ کے ذریعے سے اور میں تب یہ خراب ہونے گئے سوشل میڈیا اور ہی چیزوں سے سب چیزوں سے ہٹا ہوا ہوں بس یہ ہے کہ کبھی کبھی بیٹ میں ٹی وی چلا گئے ملک میں جو کیا حالات ہو رہے ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو جہاں تک آپ نے پہلے کہا کہ اتحاد کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے میں انشاءاللہ آپ سے بہتا کرتا ہوں کہ اپنے طریقے پر جتنا ممکن ہے جتنے بڑے لوگوں سے تعلق ہے ان کو خطوط لکھ کر ہو یا جس طریقے سے ٹیلی فون سے ممکن ہو میں مظاہروں کے تعلق سے چونکہ ڈیوبنٹ مظاہرے کا ذکر آیا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے جامعہ ملیہ کے طلبہ کا مظاہرے کا تذکرہ کی آلی گھڑ کا میں حضرت شیخ الہن رحمت اللہ علیہ کا ایک اقتباس پڑھ کر آپ کو بھی سنانا چاہوں گا اور ناظرین کو بھی وہ ایک کتاب میں ایک کتاب ہے حضرت شیخ الہن ایک سیاسی متعلق اس کے صفہ نمبر دو سو بارہ پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں آج احتجاج اور مطالبہ حقوق کے میدان صرف مظاہروں کے پلیٹ فارم ہیں خلوتیں اور تنہائی کی راتیں اس کے لیے کافی نہیں ہیں کہ اگر موجودہ زمانے میں توپ اور بندوق اور ہوای جہاز کا استعمال مدافعات آدھا کے لیے جہاد ہو سکتا ہے باوجودے کے قرون اولہ میں یہ چیزیں نہ تھیں تو مظاہروں اور قومی اتحادوں اور متفقہ مطالبوں کے جواز میں کبھی تعمل نہ ہوگا کیونکہ موجودہ زمانے میں ایسے لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں توپ اور بندوق اور ہوای جاز نہیں یہی چیزیں ہتھیار ہیں یہ مظاہروں کی تائید میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا اقتباس ہے کہ مظاہروں ہی کے ذریعے ہم اپنے حقوق کو لے سکتے ہیں اور ایسا قانون کے جس سے انسانوں کے صرف مسلمانوں کے نہیں انسانوں کے بنیادی حقوق کے اوپر ذر پڑتی ہو وہاں پر ہمیں مظاہروں کو کچلنا اور یہ کہنا کہ یہ ہمارے اقابل کا طریقہ نہیں ہے یا یہ طریقہ غلط ہے یا چونکہ قانون بن چکا ہے لہٰذا ان مظاہروں سے کوئی فائدہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب و غریب استدلال ہے اور شاید اپنی تاریخ سے نواقفیت کی دلیل ہے میں آگے بڑھتا ہوں آپ سے میں جواب دوں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جو حمل حلفظات ہیں جی وہ ہم تمام امت کے لوگوں کے لیے تھا قیامت سکر حدوم آیا ہمارے لیے بلکل اور میں آسام کی بات کرتا ہوں کہ مظاہر ہے تو آسام میں ہو رہے لیکن سکڑوں مسجد ہے ایسی ہے جس میں چالیس چالیس آدمی کئی بیس آدمی کئی تیس آدمی چالیس چالیس دن کے اعتقاق پر بٹھائے ہوئے ہیں رات دن وہ اللہ کا سکر فکر کر رہے ہیں بلکل یہ تو دنیاوی کچھ اصول ہیں کہ دنیاوی کچھ لوگوں نے بنا دیا ہے تو یہ بھی ایک جمہوریت میں مظاہرے کا یہ پتانا میں کسی بھی پروٹسٹ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے بس یہ کہ تشدد اختیار نہ کریں اپنے مظاہرے کریں مظاہرے میں کم سے کم جو ہے ملی یغیرو بھی ادی بھی ہے ملی احسانی بھی ہے ملی قلبی ہے کم سے کم سہلک آسا بلی ایمان پتا ملکہ رہے ہیں بلکل میں دو چیزیں آپ سے پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے کہنا چاہوں گا بلکہ دو سوال پہلا سوال تو یہ ہے کہ دیوبن کے جن بچوں کے اوپر مقدمیں ہوئے ہیں کیونکہ آپ کا دیوبن سے خصوصی تعلق ہے ورنہ تو یہ درد جو ہے وہ پورے ہندوستان کے طلبہ اور ہندوستان کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سے مطالق ہونا چاہیے لیکن چونکہ دیوبن سے خصوصی تعلق ہے وہاں پر جن لوگوں کے تعلق سے مقدمات ہوئے ہیں کیا آپ کی پارٹی ان مقدمات کو ختم کرانے میں ان بچوں کا چاہے وہ نامزد ہوں یا نامزد نہ ہوں کیا تعاون دے سکے گی نہیں دیکھئے مجھے آپ تو آپ سے پتہ چلا میں مجھے صاحب سے بات بھی کروں گا اور ہماری پارٹی اس قسم کے این آر سی کے کیسوں میں ہزاروں لوگوں کو پیر بیٹا تھے حسام میں کیا آپ سپرنپورٹ کے اندر بھی کر رہی ہے تو اس معاملے میں بھی میں آپ سے یقین دلاتا ہوں کہ اس کی تحقیق کر کے جتنا ان بچوں کو قانونی تعاون کی ضرورت پیشش ہوگی جہاں ان کے لئے لڑنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ ہمارے بچے ہیں پورے انسان کے بچوں کے اور مسلمانوں کے نمائن دے لالوگ دے بن دے تو اس کے لئے ہماری پارٹی پوری پوچھ بہت اچھا مولانا محمود مدنی میرے پروگرام میں آئے تھے ایک رسہ پہلے یہ جو سوال میرا اگلا ہے وہ آج کی اس موضوع سے تھوڑا ہٹ کر ہے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جو نیشنل لیول کی پولیٹکس ہے وہ اس کے خلاف ہیں اور وہ آپ کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ آسام سے باہر نہ نکلیں تو کیا آپ واقعی اپنے آپ کو آسام تک محدود رکھیں گے یا مولانا کی اس درخواست کو یونور کر کے آپ اپنی پارٹی کو آسام سے باہر بھی لے کر جائیں گے نہیں دیکھئے وہ ان پر ذاتی مشورہ ہے انہوں نے آج تک ہم سے اس بارے میں نہیں کہا کہ آسام کے باہر آپ ہمارے آسام سے باہر نہ نکلنے کے مختلف وجوہات ہیں اور اس میں سب سے بڑی وجوہات وہ فائننشیل ہیں تو بھئی ایک باہر پارٹیاں جتنی باہر نکلنے گے مسلمانوں کے بھوٹوں کا پارٹی اور جتنا مسلمانوں کے بھوٹوں کو بھاٹیں گے اتنا ہی بی جے پی کو آر ایس ایس کو اور رشو اندرس کو فائدہ ہوگا اس لئے ہمارے اندر پارٹی کی پولیسی یہ کہ ہم کو اس وقت ملک پہ کہیں نہیں نکلنا صرف آسام تو پر ترسل ریٹ کریں اور زیادہ زیادہ آسام میں سید لاکر اور جو بھی جمہوری پارٹیاں انہوں کے ساتھ ملکے حکومت سازی کس طریقہ سے ممکن منایا جا سکتے ہیں بی جے پی کی حکومت وہاں سے نکالا جا سکتے ہیں کم سے کم آسام کی حد تک ہم اس بات کی پولیس کوشش کر رہا ہے اور ہماری پارٹی کر رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر اسد الدین اوویسی کی جو پارٹی ہے وہ کیا ایک غلط راہ پر نکل چکی ہے کہ وہ اپنے سٹیٹ سے نکل کر جھاکھن میں بھی جا رہے ہیں بیہار میں بھی جا رہے ہیں یوپی میں بھی آ رہے ہیں مہاراشٹر میں بھی جا رہے ہیں میرے خواہد ہے ہمارے اس بات کے سامنے اصد بھائی کا نام لانا یہ وہ ناصب نہیں ہے وہ ہماری پارٹی کی پولیسی ہے وہ ان کی پارٹی کی پولیسی ہے ان کی پارٹی کے پولیسی کے بارے میں ان سے ہی پوچھا جائے وہ اس معاملے میں جو بھی حکمت حملی بتائیں گے اس سے فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو پڑھے لکھے وہ دیندار آدمی ہیں پارلیمنٹ میں ہم ایک ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اور وہ ملک میں اپنی پولیسی کو لے کے جا رہا ہے اس سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے بیجیبو کو فائدہ پہنچ رہا ہے کیا ہے وہ آپ ان سے بات کریں تو میرے خاصل آدھاتے ہیں آپ کے اس جواب سے لگا کہ میں صرف ایک عالم دین سے بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک منجھے ہوئے پولیٹیشن سے بھی بات کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور آپ کی خرابی سہت کے باوجود اور ہم آپ کی سہت کے لیے دعا گو ہیں ناظرین یہ مسئلہ دستور کی حفاظت سے جڑا ہے یہ مسئلہ اپنے وجود اور بقا سے جڑا ہے یہ مسئلہ وقتی جوش اور جذبے سے حل ہونے والا نہیں ہے اگر ملک بچانا ہے تو اس کے لیے ایک بار پھر قربانیہ دینی پڑھیں گی ہندووں مسلمانوں سکھوں عیسائیوں آدیواسیوں اور دلیتوں نے مل کر کسی دور میں اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیہ دیں اور آج اسی آزادی کو باقی رکھنے کے لیے یہ ملک قربانی مانگ رہا ہے اسکرین پر دیئے گئے لنکس کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے نئی شخصیت اور نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ